بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرا دو اور خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے نوح نے کہا اے میری قوم میں تمہیں صاف صاف درانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دے گا یقیناً اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو موخر نہیں ہوتا کاش تم جانتے ہوتے نوح نے کہا اے میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کو رات اور دن تیری طرف بلایا ہے مگر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگنے لگے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعْلُوا اَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْ ثِيَابَهُمْ جَعْلُوا اَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْ ثِيَابَهُمْ وَاسْتَكْبَرُوا اَسْتِكْبَارًا میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں اور اپنے کپڑوں کو اوھڑ لیا اور اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا پھر میں نے انہیں با آواز بلند بلایا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا اور بے شک میں نے ان سے اعلانیاں بھی کہا اور چپکے چپکے بھی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے جُرْسِنِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور تمہیں خوب پی در پی مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی برطری کا عقیدہ نہیں رکھتے وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا حالانکہ اس نے تمہیں کئی طرح سے پیدا کیا ہے أَلَمْ تَرَوْ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اوپر تلے کس طرح سات آسمان پیدا کر دیئے ہیں وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا بنایا ہے اور سورج کو روشن چراح بنایا ہے وَاللَّهُ أَنبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا اور تم کو زمین سے ایک خاص احتمام سے اگایا ہے اور پیدا کیا ہے ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا پھر تمہیں اسی میں لوٹا لے جائے گا اور ایک خاص طریقے سے پھر نکالے گا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا اور تمہارے لیے زمین کو اللہ نے فرش بنا دیا ہے لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِيجَاجًا تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں میں چلو پھرو قَالَ نُوحُ الرَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا نُوح نے کہا اے میرے پروردگار ان لوگوں نے میری تو نافرمانی کی اور ایسے لوگوں کی فرمابرداری کی جن کے مال و اولاد نے ان کو یقینا نقصان ہی میں بڑھایا ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا اور ان لوگوں نے بڑا سخت فریب کیا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا اور انہوں نے کہا کہ ہر گز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور نہیں ود سوا یغوس یعوق اور نصر کو چھوڑنا وَقَدْ عَضَلُوا كَثِيرًا وَلَا تَذِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا الہی تُو ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھا مِمَّا خَطِئَاتِهِمْ اُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا یہ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے غرق کر دیے گئے اور جہنم میں پہنچا دیے گئے اور اللہ کے سوا انہوں نے اپنا کوئی مددگار نہ پایا وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّنَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا اور نُوح نے کہا کہ اے میرے پالنے والے تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یقیناً یہ تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے اور یہ فاجروں اور ڈھیٹ کافروں ہی کو جنم دیں گے رَبِّ اغْفِرْنِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارَا اے میرے پروردگار تو مجھے اور میرے ماں باپ اور جو بھی ایماندار ہو کر میرے گھر میں آئے اور مومن مردوں اور ایماندار عورتوں کو بخش دیں اور کافروں کو سوائے بربادی کے اور کسی بات میں نہ بڑھا